آپ سب کی خدمت میں میری طرح سے بہت بہت سلام امید کرتا ہوں آپ سب پھریس ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں فرائیڈ چکن کے ایف سی سٹائل کے ایف سی سٹائل گھر میں کس طرح سے بنائے جا سکتا ہے بہت آسان ریسپی ہے نہایت کرسپی اور لذیذ بنتا ہے تو اس کے لیے جو انگریڈینٹ چاہیے میں آپ کو تعرف کرائے دیتا ہوں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو اگر یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگتا ہے تو لائک کیجئے تو اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے ویڈیو اسی صورت میں آپ کو مل سکتی ہے جب آپ میرے جب سبسکرائب کرتے ہیں تو بیل آئیکن کا ضرور پریس کیجئے تاکہ نوٹی کشن سب سے پہلے آپ کے پاس ہے تو آئیے انگریڈینس کا تعرف کرائے دیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چکن چاہیے ہوگا چکن تھائے ڈرم سٹیک بھی کہتے ہیں اس کو چکن لیک ہے یہ اگر آپ کو یہ ویڈ سکن ملتا ہے تو اچھا ہے اگر نہیں ملتا تو کوئی بات نہیں جتنی کونڈیا بنانا چاہ رہے ہیں اس طرح آپ چکن لے لیجئے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا میدہ کان فلور یہ وہ ڈرائی انگریڈینس ہیں جو ہم نے اس کی کوٹننگ کے لیے استعمال کرنے ہیں تو اس کے لیے جو سیزننگ چاہیے ہوگی وہ میں پبتائی دیتا ہوں ریڈ چلی پاورڈر ٹورمیٹ پاورڈر ہلدی پاورڈر بلیک پیپر پاورڈر ہے یہ گالک جنجر کی پیسٹ ہے یہ یہ چلی سوس ہے لیمن جوس سویا ساس چکن پاورڈر سالٹ چاٹ مسالہ اور دھڑا مرچ سب سے پہلے ہم چکن کی میری نشن کریں گے چکن کو ایک بول میں ڈالیں گے اس کے ساتھ ہم سب سے پہلے گارلک اور جنجر کی جو پیسٹ ہے وہ ڈالیں گے ڈیمن جوس سویا ساس بلیک پیپر پاورڈر چلی سوس ساتھ ریڈ چلی پاورڈر ڈالیں گے اس کے ساتھ ہم چکن پاورڈر ڈالیں گے چلی فلیکس تھوڑے سے ڈالیں گے سالٹ ٹیس کے ساتھ سے ڈالیں گے چاٹ مسالہ تب یہ بول ایک ٹی سپون ڈالیں گے اور ٹرمیک پاورڈر ہاف ٹی سپون اب اس کو اچھی طرح سے میری نشن کریں گے میپس کریں گے اس کو میری نشن کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ لیکس کے اندر جا سکتی طرح میری نشن ہو گئی ہے اب ہم اس کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کے بعد اس کو دوسری کوٹنگ کریں گے جب تک ہم نے چکن کو میری نشن کر کے رکھا ہے ہم اس کی کوٹنگ تیار کرتے ہیں تو کوٹنگ کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا میدہ اس کے ساتھ ہم کون فلور ڈالیں گے کون فلور ڈالنے کی وجہ ہے کون فلور اس کو کرسپی کرے گا اس کے ساتھ ہم تھوڑا سی سی سیزن ڈالیں گے خلدی پاورڈر بلیک پیپر رڈ چیلی پاورڈر تھوڑے سی چیلی فلیکس چکن پاورڈر اور سالٹ اگر ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا اب جو ہم نے چکن میری نشن کیا ہوا ہے اس کو تھوڑی دیر کے بعد ہم اس میں ڈیپ کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ پروسس میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اور یہ ساری گرائمج کے ساتھ ریسی بھی ڈسکرپشن میں میں شیئر کر دوں گا گرائمج آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ مکس ہو گیا ہے چکن کو مائری نشن کیا ہوا تقریبا ایک گھنٹہ گزر چکا ہے آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور کم اس گھام پانچ سے ساتھ گھنٹے آپ اس کو ضرور رکھئے اگر آپ نے جلدی بنانا چاہ رہے ہیں تو چکن کے اندر آپ فوق کے ساتھ سراخ کر کے اس کو مائری نشن کر لیجئے تاکہ ٹیسٹ اس کا اندر تک چلا جائے اب کم اس گھام اس کو ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اب ہم اس کو ہم ڈسٹنگ کریں گے جس میں ہم نے میادے میں ساری انگریڈیس ڈال لیتے ہیں اس کو دو طریقے ہیں انگریڈیس ان کو ڈسٹنگ کرنے کے کوٹنگ کرنے کا نمبر ایک تو آپ جو ہم نے طریقہ آپ کو بتائے ایک یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ انڈے سے بھی اس کی کوٹنگ کر سکتے ہیں تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ فلوٹ کے ساتھ کریں تو جلدی ہے اور ایزی ہے تو آئی آئے ہم اس کی کوٹنگ کریں گے ہم جو طریقہ استعمال کریں گے وہ ہے پانی میں پہلے ڈپ کریں گے پہلے کوٹنگ کریں گے پھر اس کے بعد پانی میں ڈپ کریں گے پھر اس کو دوبارہ ہمیں فلوٹ میں ڈپ کریں گے تو جو دوسرا آپ کو میں نے طریقہ بتایا ہے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں تو اس کو ہم لیں گے ایک ڈرم سٹک لے لیں گے مرینیش نے اس کی ساری ایبزورب ہو چکی ہے جذب ہو چکی ہے پہلے ہم نے اس کو بلکل لوس ہاتھ کے ساتھ اس کو ڈسٹ کرنا ہے پھر ایک بھول میں پانی ڈال کے اس کے اندر آپ نے اس کو ڈپ کر دینا ہے دو سے تین سیکنڈ کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے ایکسٹر پانی نکل جائے پھر آپ نے دوبارہ سے اسی فلور کے اندر ڈپ کرنا ہے اور اس بار آپ نے اس کو ذرا سٹرونگلی کرنا ہے دبا کے اس طرح سے دبانے کے بعد اس کو آپ نے جھاڑ دینا ہے اس طرح سے یہ اس طرح جو اس کی کوٹنگ بنے گی وہ بلکل اس کو الاد الاد کرے گی تو اسی طرح ہم سب کر لیں گے دبا کے گف طرح چکن کو ڈسٹ کر کے رکھتیا ہے میں نے پری ہیٹڈ کر دیا ہے گرم ہے تقریبا 300 سے اب ہونا چاہیے 300 سے اب ہونا چاہیے دیپ فرائے کے لئے آئیے اب آئیل کی طرف چلتے ہیں آئیل ہمارا گرم ہے اس طرح آپ پین میں ڈال سکتے ہیں یا کوئی دیپ وک چھوٹی کڑاہی ٹائپ ہو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو جہاں ہم نے کوٹنگ کیا ہوا ہے ڈرم سکس اس کو ہم ہم فرائے کریں گے اس طرح سے ایک دوسری بھی ڈالیں گے تیسری بھی ڈالیں گے چار باقی دو کو ہم دوسری دفعہ پہ کریں گے اب ہم اس کی سائیڈ جین کریں گے بہت اچھے کلر آیا کرسپی اس طرح بھی چار سے پانچ مٹ آپ نے اس کو ہائی فلیم پہ کرنا ہے پھر اس کے بعد اس کو آپ نے میڈیم پہ لے آنا ہے بہت زبردست کرسپی ہویا چکن کو فرائی ہوتے ہوئے تک پہ آٹھ منٹ ہو چکے ہیں چار اگ منٹ اس کو اور فرائی کریں گے اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اب دیکھ سکتے ہیں کہ چکن بہت زبردست اور کرسپی ہو چکا ہے اب ہم تھوڑا ایسا اور اس کو اندر سے کوک کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے چکن فرائیڈ کئی ایف سی سٹائل بلکل تیار ہے تو آئیے ہم اس کو اب ٹیس کا کے چیک کرتے ہیں کیا کرسپی ہے یا نہیں ہے کیونکہ میں میں آلڑی ٹیس کر چکا ہوں بہت زبردست خستہ اور بہت ہی لازیز بنا ہے اس کی کرسپی چیک کرنے کے لئے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کی آواز سے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کرسپی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو کھا کر ٹیس کریں گے یہ دیکھیں بلکل جوسی ہے بلکل نرم ہے اور اس کا جو ٹیکسچر ہے جو کوٹنگ ہم نے کی تھی اس کی بلکل ایسا ہی ہے یہ دیکھیں آپ کے فلیکس جیسے ہوتے ہیں نیچے گر رہے ہیں بلکل کرسپی ہے بلکل کرسپی ہے دیکھیں یہاں کسی مہنگے ریسٹرونٹ سے آرڈر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہی ریسپی جو ہوتل میں ریسٹرونٹ میں کیاپسی میں استعمال کرتے ہیں وہ ہی آپ سے شیئر کی ہے تو آپ اس کو ٹرائی کیجئے اور اس کو بنایئے اور اپنی فیڈ بیک سے ضرور رگا کیجئے آج کا ہمارا فرائٹ چکن بلکل تیار ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئیتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت پھر سے حاضر ہوں گے تب تک لئے اجازے دیجئے اور اپنا بہت سا خیار کیے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی